ویلکم بیک سٹوڈنٹس اس ویڈیو میں ہیں چپٹر نمبر ٹونٹی ون جس کا نام نیوکلئر فیزیکس ہے اسی ایکسرسائز کے کوسٹن نمبر سکس سے ٹین تک جو ہے ان کو کمپلیٹ کریں تو آئیں شروع کرتے ہیں کوسٹن نمبر سکس کچھ اس طرح سے ہے کہ ڈسکرائب بریف اکاؤنٹ آف انٹریکشن آف ویڈیس ٹائپس آف ریڈییشنز ویڈ میٹر کہ جو مختلف ریڈیشنز ہوتی ہیں ان کا میٹر کے ساتھ جو انٹریکشن ہوتا ہے اس کے بارے میں مختصر سی کچھ باتیں بتائیں تو جو ریڈیشنز ہیں ان کو ہم الیکٹرومیگنیٹک ریڈیشنز کہتے ہیں تو اور یہ جو انٹریکشن ہے ریڈیشنز کا میٹر کے ساتھ یہ جو انٹریکشن ہے یہ ٹوٹلی ریڈیشنز کی اینرڈی پہ ڈیپنڈ کرتا ہے اور اس اینرڈی کی بیس پہ ہی یہ انٹریکشن تین طرح کا ہے ان کے نام ہیں فوٹوالیکٹرک ایفیکٹ کامپٹن ایفیکٹ اور پیر پردکشن اچھا کب فوٹوالیکٹرک ایفیکٹ ہوگا کب کامپٹن ایفیکٹ ہوگا کب پیر پردکشن ہوگا اس کا دارو مدار بھی اینرڈی پر ہے یعنی اگر اٹھ لو اینرڈیش اگر اینرڈیش کام ہیں یعنی پوائنٹ فائیب ون ایمی وی that is پوائنٹ فائیب ون ایمی وی is basically the rest mass اینرڈی ایفیکٹران اگر اتنی اینرڈی ہے جو الیکٹرومیگنیٹک ریڈیشن یعنی فوٹان کے پاس تو جو ڈومینٹ پروسس ڈیٹ ریموو فوٹان سرم بیم is نون ایس فوٹوالیکٹرک میں سے فوٹان کو ریموو کرے گا اس پروسس کو ہم فوٹوالیکٹرک ایفیکٹ کہتے ہیں اچھا اب اگر اینرڈی انٹرمیڈیٹ ہے یعنی پوائنٹ فائیب ون ایمی وی سے تو زیادہ ہے لیکن اس کے ڈبل سے 1.02 ایمی وی سے کم ہے تو جو پروسس ڈومینیٹ کرے گا اس پروسس اس کو ہم کمپٹن سکیٹرنگ کہتے ہیں یا کمپٹن ایفیکٹ کہتے ہیں اچھا اب اگر انرڈی جو ہے ہائر انرڈی ہے یعنی پوائنٹ ون فائیب ون ایمی وی سے زیادہ ہے یعنی جو ٹو ٹائمز ہے ریس ایس اینرڈی کے ڈبل سے ڈبل سے بھی زیادہ ہے سیون کچھ اس طرح سے ہے کہ explain how alpha and beta particles may ionize an atom without directly hitting the electrons what is the difference in the action of two particles producing ionization یہ بتائیں کہ alpha اور beta particles بغیر hit کیے electron کو hit کیے بغیر کیس طرح ionization produce کرواتے ہیں and what is the difference in the action of two particles producing ionization اور دونوں particles alpha اور beta particles کی ionization کا process ہے اس میں main فرق کیا ہے جو main فرق ہے وہ force of attraction کی اوپر depend کرے گا تو آئیں باری باری ان کو ڈسکس کرتے ہیں کہ ionization by alpha particle جب alpha particle ionize کرواتا ہے تو کیسے ہوتا ہے since alpha particle is a helium nucleus alpha particle کیا ہے helium کا nucleus ہے یعنی اس کو positive charge ہوگا اور اس کو stable ہونے کے لیے ایک negative charge particle یعنی electron کی ضرورت ہے اچھا اب وہ electron کو pull کرے گا اپنی طرف اس کو pull کرے گا سو وہ electrostatic attraction کے ذریعے جو electron ہیں ان کو کسی بھی material میں سے pull کرے گا اور اس طرح وہ material ionize ہو جائے سو since alpha particle is a helium nucleus it requires electron it ionizes an atom by pulling the electron by electrostatic attraction thus it ionizes an atom by force of action کے ذریعے کسی material کے atoms کو ionize کرواتا ہے جبکہ ionization by beta particle ہے یہ اس کے reverse ہے beta particle since beta particle is an electron beta particle کیا ہوتے electron ہوتے اور ان کو کیا چاہیئے positive charge تو وہ atoms کو ionize کریں گے by repelling the electron اور وہ repelling بھی وہی electrostatic force coolam force یعنی electrostatic repulsion کے ذریعے ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ beta particle کا ionization کا جو طریقہ ہے وہ alpha particle کے reverse ہے alpha particle نے force of attraction اور beta particle نے force of repulsion کی ذریعے کسی بھی material کے atom کو ionize کروانا ہوتا ہے چلتے ہیں question number 8 کوچھ اس طرح سے ہے ایک particle جو زیادہ ionization پیدا کرتا ہے اس کی penetration کم ہوتی ہے کیوں اس کی کیا وجہ ہے تو جو particle زیادہ ionization produce کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ heavy ہے تو definitely اس کی جو range ہے وہ کام ہوگی اس کی مثال کے لیے ہم alpha particle لے لیتے ہیں alpha particle جو کہ helium nuclei ہوتا ہے وہ heavy ہوتا ہے as compared to beta particle جو electron ہوتے ہیں اچھا اب helium nuclei جو ہیں ان کی جو ionization ability ہے وہ زیادہ ہے لیکن ان کی range کام ہے یہ وجہ ہے کہ alpha particle جو ہے straight path پر move کرتے ہی وہ جو medium کے particle ہیں ان کو transfer کر دیتے ہیں اور اس طرح ان کی range بہت کم ہوتی ہے so that is why ان کی penetration کم ہے so پڑھ کے دیکھتے ہیں alpha particles which produce more ionization are heavy particles with small range alpha particles that is helium nuclei are heavy as compared to beta particles that is electron helium nuclei have greater ionization they move on a straight path inside a medium and lose whole of their energy in a very short distance inside that medium that is why they have less penetrating power چلتے ہیں question number 9 کے طرف question number 9 اس طرح سے ہے what information is revealed by the length and shape of the tracks of an incident particle in Wilson cloud chamber Wilson cloud chamber کے اندر بننے والے tracks ہیں ان کی length اور shape سے آپ کو incident particle کے بارے میں کیا information ملتی ہے جو Wilson cloud chamber کے اندر جو particle جب enter ہوتے ہیں جب interaction ہوتا ہے particle کا Wilson cloud chamber کے اندر موجود جو gases ہیں ان کے ساتھ تو اس طرح کے tracks بنتے ہیں ایک دو اور تھی اب پہلا پہلا case یہ ہے کہ اگر the tracks are thick straight and continuous then اگر جو track بن ہوئے ہیں وہ thick ہیں straight ہیں continuous ہیں so اس کا مطلب یہ ہے کہ incident particle is massive اور massive ہونے کا مطلب ہے کہ alpha particle اور alpha particle کا مطلب ہے helium nukleia آئی آئی جب helium nukleia کی بات ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ زیادہ ionizing ہوگا it is more ionizing اس کی ionization ability تو زیادہ ہے لیکن اس کی length ہے range ہے وہ کام ہے اچھا اب دوسری بات یہ ہے یہ بھی جو ہے wilson cloud چیمبر سے لیا گیا result ہے یہ جو tracks ہیں ان کے بارے میں the thin and discontinuous tracking erratic manner shows that اگر thin ہیں discontinuous ہیں erratic ہیں تو ان سے کیا پتہ چلتے ان سے پتہ یہ چلتا ہے کہ incident particle ہے وہ smaller in mass میں بہت کم ہے اور mass میں کم ہونے کا مطلب ہے کہ electron ہے جب electron ہے یعنی بیٹا particle ہے تو اس کی ionizing ability تو کم ہوگی لیکن penetration power یعنی range زیادہ ہوگی اور تیسرے نمبر پہ اگر جو tracks بنتے ہیں ان کی کوئی definite shape نہیں اور ان کی length بھی بہت چھوٹی چھوٹی ہے جیسے یہ ہم نے دکھایا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ gamma rays ہیں اچھا if the tracks have no definite shape and has greater length it shows that incident particle has very less ionizing power ان کی ionizing power بہت کم ہے it has much greater penetration power ان کی penetration بہت زیادہ جتنی ionizing power اور کم ہوگی penetration اتنی زیادہ ہوگی اور penetration کا مطلب ہے کہ range بھی زیادہ ہوگی تو یہ alpha particle کے tracks ہیں یہ beta particle کے tracks ہیں یہ gamma rays کے tracks ہیں چلتے ہیں question number 10 کی ایس سوال کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ alpha particle کو detect کرنا چاہتے ہیں gm tube کے ذریعے تو آپ جو gm یہ gm tube ہے اس کی یہ سائر جو ہے تو اس میں آپ alpha particle کے لیے بہت thick end window لگاتے ہیں اور جب آپ gamma race کو detect کرنا چاہتے ہیں تو آپ کسی بھی قسم کی کوئی tube جو window ہے وہ نہیں لگاتے اس کی کیا بجائے پہلے alpha particle کی بات کر لیتے فر alpha particle since alpha particles are massive therefore their penetration power is very small that's why a very thin window is kept in gm tube so that alpha particles could penetrate into the tube easily کیونکہ alpha particle بہت ہم ہے تو پھر اس وجہ سے یہ جو مائی کا window ہے ہم alpha particle کے case میں بہت thin رکھیں گے تاکہ alpha particle جو ہے وہ easily اس tube کے اندر penetrate کر سکے اور اندر جو gas ہے اس کے ساتھ انٹریکشن کر سکے جبکہ جب گیم ریز کی بات کرتے ہیں ہیں تو since the penetration power of gamma rays is very large that is no need to keep a window in the gm tube چونکہ gamma rays کے case میں انکی penetration power بہت زیادہ ہوتی ہے آئیونیزنگ ability کم ہوتی ہے پین اٹریشن پاور زیادہ ہوتی ہے ہم اس لیے کوئی جو ہے window اس لیے رکھتے کہ اس میں window ہو یا نہ ہو اس نے penetrate کر جانا ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر ہم کوئی window لگا دیں گے تو وہ ionization اس طرح سی produce نہیں کروا پائے گا چونکہ ionizing ability اس کی کام ہوتی ہے تو یہ جی جی ایم ٹیوب ہے جس میں اس طرف دو ہوتے ہیں جن کے اوپر ہم تقریبا four hundred volt کا potential دیتے ہیں اس کے اندر gas ہے درمیان میں جو wire ہے انوڈ ہے اور یہ جو blue lines آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ چار طرف ہیں یہ کی تو اندر یہ جو blue and red جو dots نظر آ رہے ہیں بیس گلی یہ جو دیتے مکسر دو دیتے جو چلتے خیشن نمبر 11 کی طرف